اسلام علیکم خوش آمدید کیرن کی جہان کیرن کی دنیا میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آپ سب کا ویلکم ہے اچھا جی کل ہم لوگ گئے تھے گروسٹری کرنے سے بعد بہت تھک گئے تھے کیونکہ یہاں گرمی بہت ہو گئی تھی اور پھر افتار جو ہے وہ بلکل ٹائم پہ تقریباً 45 منٹس پہلے ہی میں نے سب کچھ کیا تو بس یہ میں جلدی جلدی سے جو ہے آپ پیل آف کر رہی ہوں آلووں کو کیونکہ مجھے آلو گوشت بنانا تھا تو میں مینیو آج کا بتا دیتی ہوں اس دن کا بتا دیتی ہوں کہ مجھے آلو گوشت بنانا تھا اور آپ سوچ لیں کہ 45 منٹس میں مجھے یہ سب کرنا تھا آلو گوشت بنانا تھا چنہ چارٹ بنانی تھی اس کے ساتھ میں نے رول اور سموسے جو فریز کیے ہوئے تھے جو آپ نے میری پرانی ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے وہ ان کو فرائے کرنا تھا اور آلو کے پکوڑے بنانے تھے اس کے ساتھ ساتھ مجھے سموسی بھی بنانی تھی تو ان سب کو مجھے ریڈی کرنا تھا ساتھ میں ایک شربت بھی بنانا تھا وہ تو خیر میں نے ٹینک جو ٹینک کو وہ کر لیا تھا مکس کر لیا تھا تو ان سب کو مطلب ریڈی کرنا 45 منٹس میں مجھے پوسیبل نہیں لگ رہا تھا لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوسیبل ہو گیا تھا اب میں نے یہاں پہ کبھی پھر کبھی اس کی ڈیٹیل سے ریسپی جو ہے وہ دوں گی بہرحال جتا ہو سکتا ہے اپنا میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تو تھا ہی نہیں کہ میں اتنا کچھ جو ہے وہ ریسپیز اس کی شیئر کروں لیکن یہ ضرور تھا کہ میں اتنا کچھ بنا رہی تھی 45 منٹس میں تو میں نے سوچا کہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں کہ اتنی جلدی جلدی بھی ہو سکتا ہے اگر بندہ پہلے سے پریپریشن کر کے رکھے تو میں نے کیا کیا تھا میں نے ایک پیاز جو ہے اسے چھوٹی پیاز بھی تھی اس کو میں نے وہ کر لیا تھا بلینڈ کر لیا تھا کیونکہ پھر بار بار اس کو پکانے میں بہت دیر لگ جاتی ہے اور پھر وہ گھلتا نہیں ہے اس کے بعد میں نے ایک ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ ہری مرچ کو بھی بلینڈ کر لیا تھا لسن ادرک یعنی جنجر گارلی کا پیسٹ ویسی میرے پاس ہوتا ہے تو اس کا مجھے کوئی ایشو ہی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ آلو پیل آف کر لیے تھے اور ان کو دھوکے سائیڈ پہ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے یہ بیسن کا مکسچر بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں پکوڑا مسالہ مکس کیا ہوتا ہے وہ میں خود بناتی ہوں وہ اس میں مکس کر کے اور اس میں اگر میں ہاف کا پلی بیسن کا تو اس کے ساتھ میں ایک چمچ اس میں کارن فلور جو ڈالتے ہیں اس سے پکوڑے کرسپی بنتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ آلو گول گول کاٹ لیے تھے اور کچھ لوگ اسے ٹکی کہتے ہیں آلو کی کچھ لوگ اسے پکوڑا کہتے ہیں بہرحال ہم لوگ اسے پکوڑا کہتے ہیں تو ہم ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں کرسپی بنتے ہیں تو میں نے یہ آلو گول گول کاٹ لیے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم بیسن میں ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے بہرحال بی جو ہے ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ وہ اس کا مکسچر بنانا چاہیے پکوڑوں والا تو یہ بہت اچھے پکوڑے بندے ہیں لیکن میں کیوچوں کے بھول چکی تھی اور صبح گروسری کے لیے گئی تھی تو پھر میں سب کچھ یہ دیکھیں میں نے رول اور سمو سے نکال کے رکھ دیا ان کو میں ایک بار مائکرو ویپ کر لوں گی تو پھر یہ سارے وہ ہو جائیں گے اور چنے میں نے کیا کیا تھا چنے میں نے میرے پاس بوائل ہوئے تھے چنوں کو میں نے پانی میں ڈال دیا تھا تو وہ وہ پھر اس کے بعد وہ پگل گئے تھے ٹھیک ہے اب میں ادھر سالن بنا رہی ہوں اچھے طرح سے مسالہ بھون کے آج میں نے چکن جو چکن اور علو اکٹھے اس میں ایڈ کیے تھے اور اسی اچھی طرح سے بنائی کر لی تھی بس آج لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا اچھا سالن بن جائے گا پر اچھی اچھا سالن بن گیا تھا اللہ کا شکر ہے تو اسے ساتھ اچھا میں نے ایک چیز تو ایڈی نہیں کہ اسے ساتھ مجھے روٹی بھی بنانی تھی تو وہ اتنی ساری چیزیں 45 منٹس میں بننا ممکن نہیں تھا لیکن بہرحال پھر بن ہی گیا تھا اور ان پہ آکے بلکل حمد بھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ روزہ لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا اور اچھا خاصہ لگ رہا تھا اس کے بعد وہی بات کے آنکھوں کے سامنے بلکل اندھیرہ آ جاتا ہے اور بلکل سیاہ سیاہ ہو جاتا ہے بلکل دماغ بلینک ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا تھا اچھا جی اب یہاں پہ سالم کی بنائی ہو گئی ہے میں اس پہ پانی آٹ کر دوں گی اور اسے ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے روٹی کے لیے تواہ رکھ لیا اور ساتھ ساتھ روٹیاں بن جائیں گی ٹھیک ہے آئی تینک وہ کلپ ریکارڈ نہیں ہوا جس میں روٹی بن گئے ہیں بہرحال یہ کہ جلدی جلدی کرنا تھا تو میں پاس ٹائم بھی نہیں تھا کوئی اس کی فینشنگ نہیں تھی کچھ بھی ہونی تھا بس مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ روٹی گول بن جائے بس ٹوٹی بن جائے یہ مسئلہ تھا کیونکہ ہمیں افطاری میں سب کچھ ریڈی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ افطاری کے بعد میرے اندر بلکل ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس سب کر سکوں پانی بھی کے برا حال ہو چکا ہوتا ہے تو بلکل ہمت نہیں ہوتی بہرحال اس بار موسم بہت اچھا تھا اللہ کا لاکھلاک شکر ہے اب بھی کل گرمی تھی بہرحال آج بہت اچھی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو یہ ویڈیو کل کی ہے اچھا پھر میں نے یہ دیکھئے میں نے اچھے سے بھنائی اس کی کر کے میں اس پر پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ادھر توا ساتھ ساتھ گرم ہو رہا ہے اسے لو فلیم پہ رکھا تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جلنے ہی لگ جائے تو اسے لو فلیم پہ رکھا تھا اور پھر ساتھ ساتھ روٹی بیلنا سٹارٹ کی تھی میں نے پھر میں نے روٹی پک گئی تو پھر میں نے اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ سلو فلیم پہ کیونکہ ان کو مائٹرو ویف کر لیا تھا تو یہ ڈر نہیں تھا گئی اندر سے فریز فروزن ہوں گے یا تھنڈے ہوں گے تو وہ میں نے اس کو پھر ان کو بھی بہرحال میڈیوم تو لو فلیم پہ میں نے فرائے کیا تھا یہ نہیں کہ میں نے اسے ہائی فلیم پہ کیا تھا کیونکہ پھر اس طرح سے یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ دارکر کلر پہ چلے جائیں گے اور یہ کرسپ بین رہے گا ان کا تو میں نے یہ رول اور سموسے انشاءاللہ ان کی ریسپی بھی جن شیئر کروں گے آپ کے ساتھ 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 کرتے رہیں گے اور پھر میں نے یہ سب کیا بہرحال اس سب کو منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میری اس منیج کے لیے کم از کم آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اس میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں آپ کو کچھ ہوگا آپ کو ایک منٹ لگے گا لیکن میرے لیے یہ ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو اور لوگوں کو ریکمینڈ ہو جائے گی جیسے آپ اسے لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر یہ اور لوگوں کو ریکمینڈ ہو جاتی ہے چاہے آپ شیئر کریں یا نہ کریں تو آپ کا ایک منٹ اور پھر میرے بہت سارے سبسکرائبر اچھا بہرحال یہ کہ یہ میں نے نو فلیم پہ پھر باقی کے رول بھی فرائے کر لیے تھے میں ان کا کلپ بھی نہیں لے سکی جب میں نے فرائے کر کے ان کو نکالا تھا پلیٹ میں تو میں ان کا کلپ بھی نہیں لے سکی یہ پھر میں اچھا جی اب میں میں نے کیا کیا تھا کہ جو سٹرابیری سموڈی ہے اس کا سارا مکسچر میں نے بلینڈر میں ڈال کے رکھ دیا تھا اس کے بعد بلکل ہمت نہیں بچی تھی انکوں کے سامنے اندھیرہ آنے لگیا تھا تو میں نے ہزبن کو کیا کہا تھا کہ اس کو چلا کے اور اس کو آپ بلاسز میں نکال دیں اور پھر بس پھر اس کے بعد میں نے باقی کا کام خود ہی کیا تھا کیونکہ برطن وغیرہ جو باقی کے سمیٹنے تھے وہ سمیٹے تھے اور اس طرح سے سالن کا کچھ لکھ تھا پلیز میری ویڈیو کو شیئرز کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں بہت تھک گئی ہوں تھوڑا سا آرام کروں گی اور اگین ویڈیو بنا کے اسے ایڈٹ کروں گی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ